بسم اللہ الرحمن الرواحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی باوت کے لائک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآلہ آسخابکہ یا حبیب اللہ پیارے بیامر بھائیو آپ سب کبھی طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے زمان میرے لپاک کی کھیر وافت میں ہوں گے معزز زناوران سامین آج ہم آپ کے سامنے جو وظیفے کو بیان کرنے والے ہیں وہ وظیفہ آپ نے حج کے دنوں میں ادا کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ دو ہزار بائیس کے حج کی دنوں میں آپ یہ وظیفہ ادا کر لیتے ہیں تو آپ کا ایک دن کے اندر اندر یہ آپ کو گیبی مدد حفل ہوگی آپ کا اعلق گھر ہوگا آپ کا ذاتی گھر ہوگا یا آپ جوانٹ فیملی سے علیہ دی حفل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا ذاتی گھر حفل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی کی گھر میں رہ رہے ہیں آپ کو وہ ڈانٹے ہیں آپ پر ظلم کرتے ہیں آپ کو تانے دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ گھر حفل کر سکیں یا ذاتی گھر حفل کر سکیں تو آپ نے یہ وظیفہ اللہ پاک پر یقین رکھر کر لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس 100% فائدہ حفظ ہوگا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب دنوں میں سے افضل دن حج کا دن ہے اور حج کی دنوں میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ پاک وہ قبول و منضوع فرماتی ہیں اور اسلامی طریق میں پہلی بار دو ہزار بائیس میں جمعے کے دن جمعے کا خطبہ دیا جائے گا ہفتے کے دن حج کا خطبہ دیا جائے گا اور اتوار کے دن عدالحضہ کا خطبہ دیا جائے گا یہ تینوں دن پہلی بار آئے ہیں اور اکھٹھیں آئے ہیں جمعے کا دن سمیت ملا کر اس لئے یہ آپ کے وظیفے میں بہت ببرکت پیدا ہو جائے گی جسے آپ کی دعا ضرور قبل و منضوع ہوگی اور اگر آپ یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہتی فائدہ حافظ ہوگا اگر میری بہن یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں اگر میری بہن مقصود آئیام میں ہیں تو آپ یہ وظیفہ ہرگیز نہ کریں اگر آپ یہ وظیفہ کسی اور سے کروا سکتے ہیں آپ کی نیت رکھ کر اگر وہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو پھر بھی ان کا فائدہ حاصل ہو جائے گا جو وہ وظیفہ کریں گے اگر میرا بھائی ایک وظیفہ کرنا چاہتا ہے اللہ گھر کے لیے ذاتی گھر کے لیے تو میرا وہ بھائی بھی اپنے اللہ گھر کے لیے ذاتی گھر کے لیے وظیفہ ادا کر سکتا ہے اور جوائنٹ فیملی سے بھی یہ آپ علیتی کے لیے وظیفہ ادا کر سکتے ہیں یہ لازمان ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ خود ہی کریں گے تو آپ کو اس سے فائدہ حافظ ہوگا آپ یہ وظیفہ کسی اور کے لیے بھی کروا سکتے ہیں یا آپ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر بھی اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا اللہ گھر کے لیے اور ذاتی گھر کے لیے آپ نے طرح طرح کے وظیفے کر کے پہلے دیکھ لیے ہوگی تو آپ کو اس سے فائدہ فیل نہیں ہوگا ہوگا لیکن آپ نے یہ وظیفہ حج کے دن میں ادا کرنا ہے حج کا دن دوہزار بائیس میں جب خطبے کا دن ہوگا جب حج کا خطبہ دیا جائے گا آپ نے اس دن نماز زہر کے بعد ادا کرنا ہے آپ نے یہ وظیفہ حج کے دن ہفتے کا دن ادا کرنا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ بہتی سکون کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کر پاک صاحب اپنے کشبور لگا کر آپ نے پاک صاحب کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگنا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے مدد حفظ کرنی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگ جائیں گے اللہ پاک پر ایمان رکھ لیں گے اللہ پاک پر یقین رکھ کر اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اب آپ یہ وظیفہ گوھر سے سننے کے آپ نے یہ وظیفہ کس لیے ادا کرنا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ کیسے کیسے ادا کرنا ہے اگر میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی جو ہمارے چینل پڑنے ہوں آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کی آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن ہے آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے اور سب سے پہلے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتذ پر ایک مرتبہ دردہ ابراہیمی پڑھنے کے بعد کومرس میں ڈن لازمہ لکھ دیجئے یا جزاق اللہ لازمہ لکھ دیجئے تو انشاءاللہ آپ کو ایک دردہ ابراہیمی پڑھنے کے ساتھ کے ہی آپ کی دعا لازمہ لکھولہ منظور ہو جگی آپ نے یہ وظیفہ حج کے دن جب خطبہ ہوگا حج کا آپ نے یہ طوبہ وظیفہ ادا کرنا ہے ہفتے کے دن بن رہا ہے دو ہزار بائیس میں آپ نے یہ وظیفہ زخور کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے چار نوافر ادا کرنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ چار نوافر صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کر لیتے ہیں تو آپ حج کے مہینے میں کوئی بھی دعا آپ کی ایسی نہیں جو آپ کی دعا قبل منظور نہیں ہوگی اگر آپ نے نوافر کے ساتھ اپنی دعا مانگی تو آپ کو انشاءاللہ ہم گرنٹی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ کی دعا ضرور قبل منظور ہوگی لیکن آپ نے یہ وظیفہ سب کے ساتھ ادا کرنا ہے لیکن آپ نے یہ وظیفہ ایک ہی دن کرنا ہے اور ہفتے کے دن جب خطبے کا دن ہوگا اگر آپ نے چار نوافر ادا کر لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اگر میرا بھائی یہ وظیفہ محفید میں ادا کرنا جاتا ہے تو محفید میں بھی ادا کر سکتا ہے میری بہن یہ گھر میں ادا کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں ادا کر سکتی ہیں یا آپ کسی بھی گھر میں ہوں اپنی نیت کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی گھر میں یہ وظیفہ ادا کر سکتے ہیں چار نوافر ادا آپ نے کر لیے ساتھ الحاجت کے آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی ہیں روالا پا کے بہت ہی پیارے نام یا وہابو یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے اکیس مرتبہ اپنے دردہ ابراہیم ہی پڑھ لینا ہے اور آپ نے اکیس مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے آپ نے صرف وصرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے عوض بلہ آپ نے ساتھ نہیں پڑھنی آپ نے اکیس مرتبہ دردہ ابراہیم ہی پڑھنے کے بعد اکیس مرتبہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے اور آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے بہت ہی چھوٹی سی صورت ہے یہ قرآن جیت کی بہت ہی چھوٹی صورت ہے سورہ اخلاص آپ نے یہ ادا کر لیا سورہ اخلاص کو پڑھ لیا اور پھر آپ نے آخر میں بھی ایکیس مرتبہ اپنے دلدہ ابراہیمی کو ادا کر لینا ہے اور اپنے ایکیس مرتبہ دلدہ ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے جب آپ نے دعا مانگنی ہے جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ نے جو عوض و عاقر 21 مرتبہ دردہ ابراہیمی پڑھا گا وہ آپ نے ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اکتص پر آپ نے دردہ ابراہیمی کا نظرانہ پیش کر دینا ہے یہ 42 ٹائم 42 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ آپ نے یہ دردہ ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے اول اور اکیس اکیس مرتبہ پڑھ کر فورٹی ٹو ٹائمز آپ نے یہ وزیفہ آپ نے دردہ ابراہیم ادا کر لینا ہے اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اکتس پر آپ نے بے ہی دینا ہے آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنے کے سوراں بعد یہ آپ نے یہ چھوٹا سا وزیفہ کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام پڑھنے ہیں آپ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لیں اگر آپ نہیں بھی پڑھنا چاہتے تو آپ پڑھنے پڑھ کر یہ وزیفہ کو پھر بھی ادا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کو آپ نے اکیس مرتبہ ہی پڑھنا ہے یا وہابو یا وہابو اور آپ نے اکیس مرتبہ ہی پڑھنا ہے یا موجیبو یا موجیبو یا وہابو یا موجیبو آپ نے یہ وزیفہ کر لیا آپ نے صور اخلاص کو پہلے اچھے طریقے سے مرتبہ کو بیان فرمایا ہے اور پھر آپ نے یا وہابو کو بھی اس طریقے سے پڑھ لینا ہے اور یا موجیبو کو اپنی اس طریقے سے پڑھ لینا ہے جیسے جیسے میں نے کو بتایا ہے آپ کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ وزیفہ کو گھوڑ سے سننا کریں تو آپ کو اسے فائدہ حافظہ ہوگا اگر آپ کو پھر بھی اس وزیفے میں کسی بھی قسم کی نئی سمجھ لگی تو آپ ہمارے سر پھر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ ہمارے سر کومٹس میں رابطہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کو اس کی اجاوز بھی مل جائے گی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کو پھر بھی کومٹس میں بتا دیا جائے گا حاج کا دین بہت بارکت والا دن ہوتا ہے آپ نے یہ سب وزیفہ کرنے کے بعد صور اخلاص کو ادا کرنے کے بعد یا وہابو یا موجیبو کو اپنے ادا کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے گرگنانا ہے آپ نے اپنی حاجتیں بیان فرمانی ہے آپ نے خصوصا یہ کہنا ہے کہ یا اللہ پاک میرے پاپنا ذاتی گھر نہیں ہے میں بے روزگار بھی ہوں تو آپ میرے یہ بانہ مدد فرمائیں آپ کی ہاں میں آیا ہوں آپ کی سامنے جھکنے کے لئے میں آیا ہوں آپ کی موضت حفظ کرنے کے لئے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پیارے نمو سے آپ اللہ تعالیٰ کو بلائیں اللہ اگر آپ دعاوں میں تسلسل جاری رکھتے ہیں رونے کا تسلسل جاری رکھتے ہیں اپنی دعا کا تسلسل جاری رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو دعا قبول ہونے سے آپ کی کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر آپ کو روحانی جسمانی جادو ٹون جنات کا مصدر ہے تو آپ پھر بھی ہماری ساتھ کمرس میں رافتہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پرسنل نئی نمبر بھی دے دیا جائے گا اب تقلیت نہ ہی دعاوں میں یاد رکھی گے انشاءاللہ آپ کے سانک شوڑی ملاقات ہوگی اللہ حافظ